دیا سلام علیکم فرنڈز امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں عمدرک شداد آپ دیکھیں شداد کی مویوٹیوب چینل فرنڈز آج کی ویڈو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ فریلانسنگ کیا ہوتی ہے فریلانسنگ کتنی ارنگ کرتے ہیں فریلانسنگ کے لیے ایجوکیشن کتنی ہونی چاہیے فریلانسنگ کے لیے کیا کیا چیز درکار ہے فریلانسنگ سے ارنگ سٹارٹ ہونے میں آپ کو کتنا عرصہ لگتا ہے فریلانسنگ کے لیے کونسی ویب سائٹ بیسٹ ہے فریلانسنگ میں پہلا آرڈر آپ کیسے لے سکتے ہیں فریلانسنگ کیا ہوتی ہے فریلانسنگ بسیکلی ایک پار ٹائم یا پروجیکٹ بیس چوب ہوتی ہے ٹھیک ہے فریلانسنگ میں آپ مکمل ایز ایمپلائیج کام نہیں کرتے بلکہ یہ ایک آپ کو پروجیکٹ بیس ورک ملتا ہے جس میں آپ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور آپ کو کلائنٹ پیمنٹ دیتا ہے پیمنٹ کے لیے کونسا میٹھٹ بیوز ہوتا ہے اگر آپ مختلف فریلانسنگ مارکیٹ پلیس پہ کام کر رہے ہوں وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ آپ کو سب سے پہلے آپ سے بات کرتا ہے آپ سے چیٹنگ ہوتی ہے اس کی اور چیٹنگ ہونے کے بعد آپ کا ریٹ فائنل ہوتا ہے جو کلائنٹ نے کام کروانا ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے کہ میرا یہ پروجیکٹ ہے آپ اس کے ریگوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں اسی حساب سے آپ اس سے پیمنٹ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ کا ریٹ فائنل ہوتا ہے کلائنٹ آپ کو آڈر دیتا ہے کلائنٹ کی طرف سے پیمنٹ پے کر دی جاتی ہے جو کہ فریلانسی مارکیٹ پلیس پہ آ جاتی ہے اور وہاں پر آپ کو آڈر مل جاتا ہے کیونکہ آپ اس کا کام مکمل کرتے ہیں جب کام مکمل کرتے ہیں آپ اس کو ڈلیور کر دیتے ہیں کلائنٹ کو کلائنٹ کے بعد تین دن کا ٹائم ہوتا ہے تین دن میں وہ آپ کی آڈر کو دیکھتا ہے کہ اس کے بندے نے کیسا کام کیا اگر تو اس میں کوئی مستیکس ہو تو وہ نکال دیتا ہے اور آپ کو دوبارہ ریوین کے لیے بھی دیتا ہے اگر تو وہ اکی ہو تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ اس کو اپروو کر دیتا ہے اور آپ کو پیمنٹ ریلیز کر دی جاتی ہے اس میں بالکل سیف اور سکیور سسٹم ہوتا ہے کلائنٹ آپ کے ساتھ دو نمری نہیں کر سکتا اور آپ کلائنٹ کے ساتھ کسی بھی قسم کی دو نمری نہیں کر سکتے کیونکہ پیمنٹ ہولڈ ہوتی ہے کلائنٹ کی طرف سے پہلے اور آپ اگر اس کو کام ٹھیک طرح سے نہیں دیتے تو پھر وہ آپ کو پیمنٹ بھی ریلیز نہیں ہوتی پیمنٹ آپ کو تب ریلیز ہوگی جب آپ کا کام پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا بسیکلی فریلانسنگ ہے ایک پروجیکٹ بیس جوب ہوتی ہے جس میں آپ ایز اے ایمپلائی کام نہیں کرتے بلکہ پروجیکٹ بیس پہ کانٹیکٹ پہ کام کرتے ہیں دوسرا پیسٹن ہے فریلانسنگ کتنی اننگ کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کی بات کی جائے تو یہاں پہ ایوریج جو ہے وہ ایک لاکھ سے لے کر ایک لاکھ اسی ہزار تک ایوریج جو کاؤنٹ کی گئی ہے وہ پاکستانی اور انڈیا فریلانسر جو ہے وہ ایوریج انکم جنرنیٹ کرتے ہیں جس کا انٹری لیول ہوتا ہے انٹری لیول سے مراد یہ ہے کہ وہ سٹارٹنگ میں اس کو پتا ہے اس کے پاس میڈیم لیول کی انٹری لیول کی سکلز ہوتی ہیں اور اس حساب سے اگر دیکھ رہا ہے تو ایوریج ایک سے دو لاکھ کے دوران ایزی لی ایک فریلانسر جو ہے وہ نکال سکتا ہے فریلانسنگ کے لیے کتنی ایجوکیشن درکار ہوتی ہے فریلانسنگ کے لیے آپ کے پاس ایجوکیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی لیکن آپ کے پاس سکلز کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اس میں سکلز میٹر کرتی ہے آپ کی ایجوکیشن میٹر نہیں کرتی لیکن صرف بھی آپ کے پاس انگلیش کا بیسک نولج ہونا ضروری ہے آپ یہاں تک کہ اگر گوگر نانسلیٹ کو بھی یوز کر کے آپ ایزی فریلانسر سرویس دے سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس اس سرویس کا ایکسپرٹ ہونا بالکل ضروری ہے اور یہ مست ہے کوئی بھی کلائنٹ جو ہے وہ آپ سے آپ کی ایجوکیشن نہیں پوچھے گا بھڑیرٹ آپ سے آپ کی ایکسپرینس کے بارے میں بات کرے گا آپ کی سکلز کے بارے میں بات کرے گا اور آپ سے پوچھے گا میرا یہ پروجرٹ ہے میں نے تقریباً تین نزار سے زیادہ کلائنٹ کے ساتھ کام کیا ہے کسی بند نے مجھ سے آج تک ایجوکیشن نہیں پوچھی کہ آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے وہ ریکٹ پوچھتے ہیں تو میرا ایکسپرینس پوچھتے ہیں میری سکلز کے بارے میں پوچھتے ہیں جو میری پروفائل پر مینشن ہے اس کے بارے پوچھتے ہیں یا اپنے پروڈجیکٹ کی بات دیکٹ کرتا ہے کلائن تو آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی بندہ آپ سے ایڈیوکیشن نہیں پوچھے گا آپ کے پاس اگر میٹرک بھی ہے تب بھی آپ ایس ای فریلانسر جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں نیسٹ قیسٹن ہے فریلانسر کے لئے کیا کیا چیز درکار ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کے پاس ہونے ضروری ہے آپ کے پاس ایک ایس پرٹ لیول کا ایکسپیڈنس ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کنیکشن ہونا ضروری ہے لیکن اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن تو ہے لیکن لیپ ٹاپ نہیں ہے تب بھی آپ ایس ای فریلانسر سروس دے سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس وہاں پہ انپریٹیشن ہوں گی کیونکہ بہت سے ایسی جابز ہوں گی بہت سے ایسے پروجیکٹس ہوں گے جو آپ موبیل فون پر نہیں کر سکیں گے لیکن بہت سے ایسے پروجیکٹس بھی ہیں جو کہ آپ موبیل فون پر ہی کرتے ہیں ان کے لئے لیپٹوپ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تو آپ کی سکیل کے حساب سے ہے اور پروجیکٹ کے حساب سے ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے لیکن مین جو چیز ہے اس کے لئے آپ کے پاس ایک ورکنگ مشین لیپٹوپ موبیل فون اور انٹرنیٹ کرنیکشن کا ہونا ضروری ہے فری لانسر سے ارننگ سٹارٹ ہونے میں کتنا عرصہ لگ سکتا ہے فری لانسنگ دیکھا گیا ہے کہ فری لانسنگ میں ارننگ کا کوئی خاص پیریٹ درکار نہیں ہوتا بہت کتا آپ کو پہلے دن ہی بھی پروجیکٹ مل جاتے ہیں اور بہت کتا آپ کو چھے چھے ماں پروجیکٹ نہیں بھی ملتے فری لانسنگ میں آرڈر ملنے کا دورانیہ جو ہے وہ کافی چیزوں کے اوپر ریپینٹ کرتا ہے فرض یہ آپ کا اگر آن لینے رہتے تو تب آپ کو آرڈر نہیں ملتے آپ کے اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایک ماہ کے اندر دو ماہ کے اندر یا تین ماہ کے اندر لازمان آرڈر ملنا شروع ہو جائیں گے لیکن اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دن پروفیل بنی ہے تو نیکس دن بھی آرڈر ملنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ایوریج جو میں نے نوٹ کی ہے اپنے سٹورڈرز کو دیکھا ہے یا اپنی اکیڈمی میں ہمارا جو ایکسپیرینس رہا ہے اس میں ہم نے یہ نوٹ کیا تکونا ڈائی سے تیر ماہ کے اندر اندر آپ کو ایز ای فریلانسر جو ہے وہ آرڈر ملنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں فریلانسنگ کے لیے ایک اور سی ویب سائٹ جو ہیں وہ بیسٹ ہیں دیکھیں فریلانسنگ کے لیے یوں تو بہت سی آزاروں ویب سائٹ سے کام کر رہے ہیں جہاں پر لوگ ایز ای فریلانسر سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں لیکن اگر سٹارٹنگ میں یہ بات کی جائے تو سٹارٹنگ میں میں آپ لوگوں کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اپنے فریلانسنگ کیریئر کا آگاز فائیور سے شروع کریں اس کے علاوہ سوشل میڈیا سے شروع کریں سوشل میڈیا پریٹ فارم سے شروع کریں جس کے لیے آپ فیس بوک یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لینک رین کا یوز کر کے ایز ای فریلانسر اپنے کیریئر کا آگاز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اور بہت سی ویب سائٹس ہیں جیسے اپورک گروہ ڈاٹ کوم کے ورک پیپل پلار اور اس طرح فریلانسر ڈاٹ کوم اس طرح کے اور بھی بہت سی ہزاروں ویب سائٹس ہیں لیکن آپ لوگوں نے کبھی بھی ایک ویب سائٹ پہ ڈپینڈ نہیں رہنا آپ لوگوں کو چاہیے کہ کم از کم ساتھ سے دس پلیٹ فارم پہ اپنی پرفائل بنائیں وہ آپ اپنی سروس لسٹنگ کریں ہو سکتا ہے آپ کا فائیور پہ کام نہ چلے اپورک پہ جلدی چل جائے ہو سکتا ہے آپ کا فریلانسر ڈاٹ کوم پہ کام جلدی آنا شروع ہو جائے اس لئے آپ لوگوں نے کبھی بھی ایک پلیٹ فارم پہ ڈپینڈ نہیں رہنا آپ لوگوں نے ایک سے زیادہ پلیٹ فارم کو یوز کرنا ہے اپنی تمام سلائٹوں کو استعمال کرنا ہے اور تمام سکلز کو وہاں پہ مینشن کرنا ہے جو کہ آپ پاس ہیں نیچٹ قیسٹن یہ ہے کہ فریلانسنگ میں پہلا آڈر کیسے لیا جا سکتا ہے تو فریلانسنگ میں پہلا آڈر کے لیے میں ایک سیپریٹ ویڈیو بناوں گا جو کہ نیسٹ ویڈیو ہوگی آپ سے ادارش ہے کہ آپ چینل کو سبسٹائب کریں انشاءاللہ آپ کو ہمارے چینل میں فریلانسنگ آن لین اردنگ سے ریلیٹڈ کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا نیسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ